سردیوں کا گفٹ لے کے حاضر ہو گیا ہوں ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں میٹھے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں چاک لیٹی ڈیزرٹ کا نام بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں جو ہم باداموں سے تیار کریں گے بابا جی بادام سے ڈیزرٹ کس طریقے سے تیار ہوگا خراب بھی نہیں ہوگا آپ اس کو ایک ہفتہ فریج سے باہر رکھ کے استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ ٹیسٹھول بننے والا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا یہ ہم نے ڈیزرٹ تیار کرنے کے لیے دو سو گرام بادام لے لیے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے دو سو گرام بادام اس لیے لیے اپنے سانچے کے حساب سے جس میں ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے اس حساب سے لیے آپ اگر ڈبل بنانا چاہتے ہیں اس کو ڈبل کر لیں چار سو گرام کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے پین میں پانی جڑھا دیا اپلتے ہوئے پانے میں اس کو شامل کر دیں گے میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے باداموں کو بوائل کر لیں گے پانچ منٹ ہم نے باداموں کو جوش دیا اس کو اس طریقے سے یہاں پہ سٹینر پہ نکال لیں گے ہم نے باداموں کو اس لیے جوش دیا بوائل کیا تاکہ آسانے سے چھل جائیں اور نرم ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے اب آپ اس کو دیکھیں ہم کس طریقے سے چھیلیں گے آرام سے ان کی گلییں جو ہیں وہ نکل آئیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام مداموں کو ہم اس طریقے سے نکال لیتے ہیں بات ثانی یہ لینے جنے اس کے ساتھ کا چولا لے کے فلیم کو آن کر دیا فلیم میڈیم ٹو لو رہے گا پین اوپر چڑھا دیا کنڈینس ملک ٹھیک ہو گیا اس کی ریسپی بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے آپ مارکیٹ سے کین والا ڈبے والا بھی لے سکتے ہیں چار سو گرام اس کا وزن بنتا ہے یہ اس کے اندر شفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے سبحان اللہ اور یہ لکس کو ہلکا آسا میلٹ ہونے کی طرف لے کے جائیں گے یہ کنڈینس ملک ہلکا آسا جو جب ہیٹ پکڑی نا گرم ہوا تو ہمارے پاس دو چاکلیٹ ہیں ڈیری ملک یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ نوے گرام ایک کا وزن بنتا ہے دونوں کا ایک سو اسی گرام ٹھیک ہو گیا اس کو اس طریقے سے پیس کر لیں گے ڈیری ملک کے اس طریقے سے اور پھر ہم پیس کرتے رہیں گے اور کنڈینس ملک میں شامل کرتے رہیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم نے میلٹ کر لینا ہے اس کے ساتھ فلیم کو ہائی نہیں کرک کرنا یہ با ذہن میں رہے میڈیم ٹو لو ہے فلیم یہ دیکھیں چاکلیٹ ہم نے جب ڈالی اور اس طریقے سے کنڈینس ملک کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اس طریقے سے کوئی گھٹری وغیرہ نہ رہے اس کے لیے ہم نے چمچ کی مدد سے اس طرح کا چمچ لے لیں اور اس کو ہم نے اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے فلیم میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے اس کو کوک کرتے ہوئے ہمیں تین سے چار منٹ ہو گئے اس طریقے سے جب یہ بابلز بننے شروع ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بادام ہم نے چھیلے تھے یہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کرتے ہوئے دو سے تین منٹ کوک کریں گے بادام ڈالنے کے بعد ہم نے دو سے تین منٹ کوک کیا اس ٹائم پہ آکے وان ٹیبل سپون بٹر مکھن شامل کر دیں گے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے اور ہم اس کے اندر حل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا بٹر ڈالنے سے جو ہے نا وہ شائننگ بھی آئے گی یہ خشبودار بھی بنے گا ڈیزرٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا کنڈینس ملک چاکلیٹ بادام اچھے طریقے سے ہم نے سب چیزوں کو مکس کر کے باداموں کے پر کوٹنگ کر دی اس کنڈیشن میں یہ آ گیا فلیم کو بند کر دیں گے تین سے چار منٹ پین میں ہی رہنے دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اب یہ نا تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہونے شروع ہو گیا اس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کو اوپر سے اس کی لئے نظر آ رہی ہوں گی یہ جمنا شروع ہو جائے گا اس ٹائم پہ آ کے ہم نے کیا کرنا ہے بٹر پیپر لے لینے ہیں اس طریقے سے بٹر پیپر لے کے اس کو بٹر ہلکا ہلکا اس طریقے سے لگا دینا ہے اس طریقے سے آپ جو ہے نا یہ جو کیک بنانے والا سانچہ ہوتا ہے وہ لے سکتے ہیں یا گھر میں کوئی بھی برتن اس طریقے سے اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کے اندر اس کو شفٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو کیمرے کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اچھا اب یہ سانچہ جو ہے نا میں نے یہ لیا تھوڑا سا بڑے والا ٹھیک ہو گیا تو اس کی جب ہم کٹائی کریں گے تو وہ باریک ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی موٹی کٹائی چاہیے آپ کو ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کیا چھوٹا کر لیں سانچہ برتن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ فٹ رہے گا بلکل کام اس طریقے سے چاکلیٹ جیسے ہی بن کیا ہے گا الحمدللہ اس طریقے سے اس طریقے سے ٹاپ کر دیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے اسی کنڈیشن میں چھوڑ دیں دس سے پندرہ منٹ ہم نے چھوڑا اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ہارڈ ہونا شروع ہو گیا اس طریقے سے اچھے طریقے سے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے ہم اس کو اس طریقے سے پریس کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو کاٹیں تو بڑا خوبصورت سی لک اس کی آنی چاہیے اب ہم اس کو چالیس منٹ کے لئے فریج میں چھوڑ دیں گے چالیس منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے ہم نے چالیس منٹ کے لئے چاکلیٹ ڈیزرٹ کو فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں چھوڑ دیا اس ٹائم پہ آکے اب ہم اس کو اپنے اس میں سے سانچے میں سے نکال لیں گے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے نکل کے کچھ آ جائے گا کنڈیشن آپ کو دکھانے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پوری چاکلیٹ ڈیک بنیں گے اوپر سے یہ بٹر پیپر کو ریموو کر دیں احتیاط سے ٹھیک ہو گیا بٹر پیپر کو اتارنے کے بعد ہم کیا کریں گے برش کی مدد سے اپنی جو چھوڑی ہے اس کو ہلکا ہلکا اس طریقے سے گریز کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کٹائی کرنی ہے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ فریج میں رکھ سکتے ہیں مزید ہارڈ بھی کر سکتے ہیں نرم پسند کرتے ہیں نرم آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا یہاں پہ وزن دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا چیزیں بنائیں گے الحمدللہ یہ دیکھئے گا اس طریقے سے رکھیں گے تھوڑا سا ٹیپر کر کے اس کو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر سے لک دکھاؤں ایسے دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے چاک لیٹ اس طریقے سے ہی ہم نے اسی شیپ میں کٹ دیا اس کو ڈیزارٹ کو ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا چاک لیٹ ڈیزارٹ ٹھیک ہو گیا آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی لک بنے گی میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا یہ خراب بھی نہیں ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو چاہے کے ساتھ دے سکتے ہیں اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ